ملک میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کا کیس سپریم کورٹ کا ستائیس اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں دی چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے عدالت معاہدے کے لیے سیاسی جماعتوں کی رضا کرانا کوشش کو سرہتی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفت کے بھارت میں ڈیرے شنگہ اتابون تنظیم کے اجلاس میں بھرپور شرکت بھارتی شہر گوہ پہنچنے پر وزیر خارجہ کا بھارتی حکام نے استقبال کیا وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سرگلہ روف سے ملاقات علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال باہمی اتابون کے فروغ دو طرفت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو کی گئے سلہ قرب کے علاقے پارا چنار میں تعلیم دشمنوں کا حملہ فائرنگ کر کے آٹھ اساتحزہ کو قتل کر دیا اساتحزہ تریونگل ہائی سکول میں امتحانی ڈیوٹی پر معمول تھے زلہ بھر میں میٹرک امتحانات تا حکم سانی ملتوی صدر مملکت آریف الوی وزیر داخلہ رانہ سنہ وزیر خارجہ بلاول ہٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی واقعے پر مضمت دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ شمالی وزیرستان کے علاقے دیوانی میں سیکیورٹی فوسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ پاک فوج کے چھت جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید تین دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا علاقے میں دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن چھاری آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فوسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کے قربانیاں اس عظم کو مزید مضبوط کرتی ہے خیبر پختونخواہ پولس کی خفیہ اطلاع پر ٹیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کل ادم ٹی ٹی پی کھیارہ گروپ کا انتہائی مطلوب دہشتگرد اقبال عرف بالی پولس مقابلے میں ساتھی سمیت مارا گیا علاقے دہشتگرد سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے میں بھی ملوث تھا موسیقی